Medical Analysis Lecture No.15 میں آج ہم ڈسکس کریں گے Shift Operator Shift Operator سے پہلے ہم نے Forward Difference Operator, Central Difference Operator اور Backdoor Difference Operator کی بات کیے اب ہم یہاں Shift Operator use کریں گے تو Shift Operator کو آپ لوگ E سے denote کروگے اگر آپ کو Right Side پہ Travel کرنا ہے آگے کی طرف Shifting کرنی ہے تو اس کے لئے آپ لوگ E Power One use کروگے اور اگر آپ کو Back Side پہ Shifting کرنی ہے اسی Point کے Back Side پہ تو پھر آپ لوگوں کو E-1 use کرنا ہے مطلب اگر میں اس پہ E apply کروں گا EFR تو EFR ہمیں دے گا FR Plus One مطلب ہم اسی Point سے Shift ہوئے اسی Point پہ اگر ہمارے پاس EFR Plus One ہوگا FR Plus One تو پھر ہم آگے کی طرف Shift ہوں جائیں گے پھر ہمارے پاس آجے گا EFR Plus Two ہو جائے گا اگر ہمارے پاس ہم اسی Point پہ ہے EFR Plus Two پہ ہے اسی Point پہ ہے تو یہ آگے ہمیں Shift کرے گا FR Plus Three پہ ٹھیک ہے اور اگر مجھے Back Side پہ Shifting کرنی ہے مجھے Back Side پہ Travel کرنا ہے میں اسی Point پہ ہوں اور مجھے Back Side پہ ایک Point کو Shift کرنا ہے تو پھر میں Use کروں گا E Power Minus One جب E Power Minus One Use کروں گا تو یہ ہمارے پاس E Power Minus One FR تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا FR Minus One مطلب میں نے Back Side پہ Jump لگایا میں R سے R Minus One تک پہنچ چکا ہوں اگر میں R Minus One پہ ہوں تو اگر مجھے Back Side پہ Shifting کرنی ہے تو پھر ہمارے پاس یہ ہو جائے گا FR Minus Two مطلب میں نے ایک اور Jump لگایا R Minus One سے R Minus Two تک اور مگر ہم R Minus Two پہ ہے تو یہ ہمیں دے گا FR Minus Three پھر یہ ہمیں گیا دے گا FR Minus Three تو دو طرح کے Shifting ہے اگر Plus E use کرو گے تو یہ آگے کی طرف پروٹ Shifting آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور اگر Minus E آئے گا تو آپ لوگ پھر Back Side پہ Shifting کر سکتے ہیں تو اس کو کہہ دے ہیں First Order Shifting مطلب اگر آپ اس کو ایک Point پہ ہے اور آپ دوبارہ Jump لگانا چاہتے ہیں مطلب آپ کے پاس جو EFR ہے وہ ہمارے پاس ہے FR Plus One تو اگر میں اس پہ Again Shifting Use کروں گا تو میں Use کروں گا EFR تو یہ ہو جائے گا EFR Plus One تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا E Square FR اور یہ FR Plus One Point پہ ہے تو یہ R Plus One سے R Plus Two تک Shift ہو جائے گا اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم اس کی جگہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں X Not Plus Two اس کو ہم ڈینوٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم اس طرح ڈینوٹ کر سکتے ہیں F Of X Not Plus H تو X Not Plus H سے ہم Shift ہوئے X Not Plus Two تو اس کو کہہ دے ہیں Second Order Shifting Operator اگر ہم Third Find کریں گے مطلب E3 آئے گا تو E3 ہمارے پاس ہو جائے گا FR Plus 3 اگر میں لکھ دوں E Power One By Two تو پھر میں لکھ دوں گا R Plus One By Two کیونکہ میں نے Half Jump لگایا E Power One By Two کا مطلب ہوگا میں R اور R Plus One کے درمیان Half Jump لگاؤں گا تو یہاں پہ جو بھی Power ہوگا اسے اتنا آپ لوگ ٹریول کروگے اتنا ہی آپ لوگوں کا Step Size ہوگا ٹھیک ہے اگر یہاں پہ آپ E10 لگاؤگے تو R Plus 10 یہاں پہ لکھنا ہے مطلب آپ نے R سے R تک R Plus 10 تک جمپ لگایا ہے تنکس پر واجنگ اس ویڈیو اس کے بعد ہم ایوریج اور مین اپریٹرز پڑھیں گے سٹے اٹھوچ ویڈس